اسلام علیکم کیسے ہیں میڈے آپ ٹھیک ہو گئے خیریت سے ہوں گے آج میں بات کر رہا ہوں جی ایکشن ریسرچ پہ ایکشن ریسرچ جو ہے یہ ایک میانویل ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے کورس کورڈ جو اچی ایسی تیرہ میں بی ایٹ ون پوائنٹ فائی ایٹ ون پوائنٹ فائی میں جو ہوتا ہے ایک تھیسز ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے جو ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں آج تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ ایک بیل آئی گے اس کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری دیلی کی ویڈیو ملتی رہے اور آپ سیکھتے رہے پہلے سے لرننگ میں آ جائیں تو سب سے پہلے ایکشن ریسرچ کا میں انٹرودکشن دے رہا ہوں ایکشن ریسرچ ہوتی کیا ہے ایکشن ریسرچ جو ہوتا ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے جس میں پارٹی سپینٹس جو اگزیمن دیئر اون ایڈوکیشنل پریکٹس سسٹیمیٹکلی ان کیریفلی یوزنگ دا ٹیکنیکس آف ریسرچ اپنی پارٹی سپینٹ جو ہوتا ہے اپنی کلاس کے اندر جو کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کو ڈائیگنوز کرتا ہے وہ پرابلم کونسی ہو سکتی ہے وہ ریڈنگ کی ہو سکتی ہے رائٹنگ کی ہو سکتی ہے لیسننگ کی ہو سکتی ہے سپیکنگ کی ہو سکتی ہے گرامر پروبلیم ہو سکتی ہے میتھمیٹک سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے یہ ایکشن ریسرچ جو ہوتی ہے وہ مایکرو لیول پہ ہوتی ہے چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے آپ کے سکول لیول پہ ہو سکتی ہے آپ کی کلاس لیول پہ ہو سکتی ہے کسی ایک سٹوڈمنٹ پہ ہو سکتی ہے پوری کلاس پہ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے جو ایکشن ریسرچ کا جو تصور دیا ہے وہ نے اس کا نام ہے قررہ 11 جو ہے وہ اس کو فاؤنڈر آف ایکشن ریسرچ اس نے پہلی بار بار یوز کیا انہیں سو چالیس میں ایکشن ریسرچ کی ایک اور definition ہے جیسے دا پروسسس آفائنڈنگ دا سلوشن تھو پروبلم سالونگ تیکنیگ یہ کیا ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے فائنڈنگ دا سلوشن تھو پروبلم سالونگ تیکنیگ کے ذریعہ آپ نے پروبلم کا حل توڑنا ہوتا ہے پروبلم سالونگ طریقے سے اچھا جیسے اس کے پاس ایک اور definition it is teacher who in the end will change the world of the school by understanding it. لارنس تین ہاؤس نے 1988 میں یہ statement دی ہے ایکشن ریسرچ کے بارے میں اچھا جی اس کے بعد ایکشن ریسرچ ڈیزائننگ ایکشن ریسرچ کیسے ہوتی ہے اچھا ایکشن ریسرچ کا یہ جو ایک question ہے یہ جی بی ایڈ کے second semester میں آتا ہے جو 1.5 ہے سوال ایک آتا ہے آپ کو How action research is designed explain یہ 2017 اور 18 میں آیا ہوا یہ question past paper میں اس ایکشن ریسرچ کے حوالے سے میں guide کر رہا ہوں تو اس لئے میں نے کہا چلو بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں بھی پاس پیپر میں آتا ہے اچھا ایکشن ریسرچ کیسے ایکشن ریسرچ جو ہے آپ نے for example جب next میں ابھی theme کی بات کروں گا سب theme پہ آوں گا تو ایکشن ریسرچ کیلئے کون سے points ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے identification of problem کی اس problem کی identify کرنی ہے to be identified a problem to be studied جو آپ کے class میں آپ سمتے ہیں management کا problem ہو سکتا ہے listening کا problem ہے writing کا ہے speaking کا ہے کونسا grammar problem ہے سب سے پہلے آپ نے اس problem کی identification کرنی ہے شناخت کرنی ہے پہچان کرنی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس problem پہ جب آپ نے اس کی شناخت کر لینی ہے تو پھر کیا کرنا ہے collect data on the problem اس problem پہ آپ نے data collect کرنا ہے وہ data collect کرنا ہے different methods ہو سکتے ہیں written test ہو سکتا ہے record کو استعمال کر سکتے ہیں interview کو ذریعے ہو سکتا ہے اس کے بعد execution and recording اس data آپ نے collect کیا ہے اس کو آپ نے organize کرنا ہے اس کو analyze کرنا اور interpret the data اس data کی تشریح بھی کرنی ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے reflection on the collected data جو دیا اس پہ آپ نے reflection بھی دے نہیں پھر اس پہ action plan کرنا ہے اس کو کس طرح آپ نے apply کرنا ہے اس کے بعد action research is not an attempt of trying to find out what is wrong or rather it is a quest for knowledge about how to improve a particular practice or question اچھا جی action research جو ہوتا ہے اس کے متعلق نہیں ہوتی کہ آپ نے کس کی غلطیوں کو find implement کرنا ہوتا ہے جی manual research project course کوٹ 6-013 جی 2020 میں جی اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں action research is not about learning why we do certain things یہ learning کا متعلق نہیں ہے but it is about how we can do things better ہم چیزوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں یہ ہوتی ہے action research it is about how we can change our instruction to impact students learning یعنی آپ اپنی instruction کو change کرنا ہے جی تاکہ student کی learning effective ہو جائے more increasing ہو جائے action research is not about doing research on or about people یہ ہے جی لوگوں کو پہ research نہیں ہوتی are finding all available information on a topic looking for the correct answer آپ نے جو information ہے جی اس کے availability topic کو looking کرنا ہے یہ لوگوں کے متعلق نہیں بلکہ یہ main چیز ہے جی action research involves people working to improve their skills action research جو شامل کرتی ہیں ان لوگوں کی working کو جو کیا کرتے ہیں improve کرتے ہیں skills کو techniques کو and strategies کو تو یہ تو ہوگیا جی manual research project ہے جی writing project report جب آپ نے آپ theme select کر رہیں گے sub theme select کر رہیں گے تو آپ نے جو آپ کو manual دیا جائے جا اس پر لکھنا کیا 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 شرائط ضروری ہے جی instruction کونسی ہوں گی وہ پہلا کام ہے جی آپ کی report جو ہے وہ concise اور brief ہونی چاہیے جی آسان اور مختصر ہونی چاہیے جی اچھا جو چیز جتنا اس نے pay دی ہیں آپ نے اسی کے اوپر بھی merge کرنا ہے اپنی طرف سے کوئی sheet extra نہیں لگا رہی ہے اس کے بعد جی the report must be written صرف english language میں لکھنی ہے اگر english language کے علاوہ اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ کو zero mark خصائن ہوں گے do not copy your report from some other دوسرے students ابھی نہیں اس کا data copy نہیں کرنا اگر دو reports ایک جیسی ہوں گی تو دونوں کو بھی zero award کیا جائے گا if you are already practicing teaching اگر آپ پہلے سے teaching کر رہے ہیں تو آپ اپنے classroom کو ہی focus کریں اس میں کونسی problems ہیں جی اچھے جی اب میں بات کر رہا ہوں جو main important ہے آپ کا اب 2020 میں جو research project دیا گیا ہے themes of the semester for research project c 86 13 اس کا theme یہ ہے جی developing soft skill among students آپ نے students میں soft skill کو develop کرنا اس سے پہلے جو ہوتا تھا وہ تھا listening writing grammar اس طرح کے پہلے آتے تھے research project تو اب اس سال 2020 سے انہوں نے پروجیکٹ کو change کیا انہوں نے کہا کہ theme جو آپ کا develop کرنا soft skills among students میں مہدب بنانا جی ان کی اچھے جی soft skills ہوتا کیا ہے relate to emotional intelligence and our natural abilities that help us interact with the other دوسروں soft skills are considered natural abilities and yet they need to be developed in the classroom classroom اچھا جی یہ قدرتی قابلیت ہوتی ہے جی جس کو teachers کا کام ہے جی اچھا جی اچھا جی اس میں ایک theme ہوتا ہے جی وہ theme جو ہے ہر student کہے گا اب بعد سوال یہ ہے کہ یہ سب theme جو آپ نے adopt کرنا وہ کیسے select کرنا ہے جی theme تو ہر student کا ایک جیسے ہوگا ٹھیک ہے جی اب سب theme دس دیوں میں اس میں جی communication ہے team work ہے adaptability ہے problem solving ہے creativity ہے work ethic ہے interpersonal skills ہے time management leadership attention to detail اچھا جی theme تو سب کا آپ کا ایک جیسا ہی ہوگا جب آپ project آپ کو assign کیا جائے گا نا آپ نے اوپر جی اس کے لکھنا ہوتا ہے جی theme لکھنا ہوگا جی اس کے بعد اس کے بعد سب theme لکھنا ہے اور topic لکھنا ہے جی theme تو سب کا ایک جیسا ہے اب نیچے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر تیس student ہے supervisor کے انٹر اور اس کے نیچے ہیں جی دس سب theme دیوں میں تو وہ کیا کرتا ہے جی سپروائزر جو کیا کرتا ہے تین تین یہ جارجر student کا group بناتا ہے وہ اس کو ایک سب theme سائن کرتا ہے theme تو سب کا ایک جیسا ہوگیا اب سب theme جو ہیں five example آپ نے communication اس نے ایک group کو دیا ہے تو آپ کی research جو ہے آپ نیچے اس کے جو factor دیا ہیں سب theme کے اگر جو factor ہیں clarity confidence respect empathy listening communication verbal non-verbal تو آپ جو student ہے اس کا theme تو ہوگا developing soft skills among students اور سب theme جو ہے وہ communication ہوگا آگے اس نے جو کسی ایک پہ یا دو پہ جو اس کو جس میں اس کا interest ہے وہ research کرنا چاہتا ہے for example وہ کرنا چاہتا ہے جی verbal communication تو وہ اس کا ایک یہ factor ہوگا یہ اس کا topic ہوگا تو وہ یہ کہہ اس کا topic کیا بنے گا یہ لگ سکتا ہے by developing verbal communication in students in students of class 8 یا at elementary level پہ یہ کہہ سکتا ہے theme سب کا وئی ہوگا سب theme میں اس کو دیا جائے جا اگر کچھ sub theme جو اس کا آگے اندر جو factor دی ہوئے ہیں ان میں اس کا کسی ایک پہ وہ جو select کرے گا وہ اس کا topic ہوگا جی اسی پہ اس نے وہ research کرنی ہوگی مثال کے طور پہ آگے جی ایک ساتھ 7 number interpersonal skills ہے بنا ہے وہ topic یہ ہے جی for example اس نے اس میں ایک دیا ہوا جی public speaking تو آپ نے یہ topic خود ایک sentence میں بنانا ہوگا for example public speaking میں جو ہے اس کا topic کیسے بنے گا جی developing public speak public skills among students at elementary level theme سب کا سیم ہوگا اور sub theme جو ہے وہ ایک جیسا ہو سکتا ہے students کا لیکن اس کے اندر جو factor ہیں جو اس کا material ہوگا وہ different ہونا چاہیے بچھا جی welcome to math scale sets پھر سے انہیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب کی نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور یہ میرا نیچہ ویٹس اپ نمبر دی ہوا 03034265875 thank you for watching for more videos subscribe my channel further situation leave your comments thank you for our love is bye bye